اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفکہو قولی باب کا نام ہے العلاقات المشترکت باہمی تعلقات علاقات علاقت ان کی جمع ہے علاقہ کہتے ہیں دوستی دشمنی کو اور محبت کے تعلق کو بھی علاقہ کا لفظ عین لام قاف سے ہے علقہ باب سمیہ سے علاقت ان کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا علقہ کا لفظی معنی چمٹنا بھی ہوتا ہے جونک کے چمٹنے کے لیے بھی آتا ہے کانٹوں کا چمٹنا اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور تعلقات کب قائم ہوتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے سے چمٹتے ہیں ضروری نہیں جسمانی طور پر بلکہ اپنے تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے کے قریب آتا ہے ایک دوسرے کی طرف کھنچتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں تعلق کا لفظ بھی اسی سے ہے عین لام قافی اس کا روٹ ہے اور مشترک کا لفظ شین رے قاف سے مشترک جس میں دو یا زائد افراد شریک ہوں کوئی بھی چیز کب مشترک ہوتی جب اس میں دو یا زیادہ باہم شریک ہوں مل جل کر کوئی کام کر رہے ہوں یا کسی چیز میں حصے دار ہوں اور عربی میں کہتے ہیں رعیون مشترک اردو میں کہتے ہیں مشترکہ رائے ہماری مشترکہ رائیے مشترکہ فیصلہ استعمال ہوتا ہے نہیں ہے لفظ طریقن مشترک کہتے ہیں مشترک راستہ جسے دو گھروں کو ایک ہی راہ جاتی ہو تو وہ طریقن مشترک ہوتا ہے سانجھے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جسے کوئی بھی روڈ ہوتی عام طور پر کسی ایک شخص کے لیے نہیں بنی ہوتی بلکہ کسی بھی ہائیوے پہ یا سڑک پر مختلف لوگ مل جل کر چل رہے ہوتے ہیں تو یہ زندگی کا یہ سفر ایک ہائیوے کی طرح ہی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ اور بہت سے لوگ شریک ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی گاڑی میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی لحاظ رکھ رہا ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ کسی سڑک پر صرف اسی کا حق ہے اور وہ جیسے چاہے گاڑی چلائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا ٹھکراؤ ایکسیڈن ایسا ممکن نہیں اور خوشگوار سفر کونسا ہوتا ہے خوشگوار ڈرائیونگ کونسی ہوتی جس میں آپ کے ساتھ چلنے والے خود بھی محتاط ہوں اور آپ کو بھی راستے کا حق دے رہے ہوں تو باہمی تعلقات کی خوبی اور بھلائی کو اگر آپ ایک اچھی ڈرائیونگ سے تشبیح دیں تو بہت سے چیزیں خود بخود آپ پر کھل جائیں گی اور اگر آپ ایک اچھے ڈرائیور نہیں ہیں تو خود کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے اور دوسرے بھی آپ سے نقصان اٹھائیں گے اپنی سیفٹی کے لیے اپنی بھلائی کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے زندگی کے شارعہ پر چلنے کے لیے کچھ اصول اور ذابطوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو انسان ان ذابطوں کا لحاظ اور پاس نہ رکھے وہ خود کو بھی نقصان دیتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے انسان اپنی ذات میں ایک منفرد چیز تو ہے لیکن انسان تنہا نہیں جی سکتا انسان اللہ کا محتاج بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کا ضرورت مند بھی ہے بندوں کا محتاج بھی ہے کوئی شخص کتنا بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں ہر کام انڈیپیننٹلی کر سکتا ہوں اور اپنے سب کام خود کر سکتا ہوں تاکہ میں اپنی مرضی کے مطابق جی سکوں تو ایسا ممکن نہیں کامیاب انسان وہ ہے جس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ بھی اچھا ہو اور اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی بہتر ہو اچھا ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے کچھ انسان اس کے دوست اور رشتہ دار ہوتے ہیں کچھ انسان دین اور مذہب کے رشتے میں بندے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ہم خیال ہوتے ہیں دینی اعتبار سے کہیں انسان کسی کاروباری تعلق میں بندہ ہوا ہوتا ہے اور کہیں انسان وقتی طور پر لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے اور پھر الگ ہو جاتا ہے ایک کامیاب انسان سکسسفل انسان ان تمام تعلقات میں اعتدال قائم رکھتا ہے جہاں وہ خون کے رشتوں کا لحاظ اور پاس رکھتا ہے وہاں وہ دینی اور مذہبی بنیادوں پر قائم ہونے والے رشتوں کا بھی خیال رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی انسانیت اور باقی مخلوق کا بھی حق دیتا ہے ان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں لا درر ولا درار نہ کسی کو نقصان دیتا ہے اور نہ خود نقصان اٹھاتا ہے عام طور پر ہمارا واسطہ زیادہ تر دو طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے ایک وہ جن سے ہم کسی رشتے میں بندے ہوئے ہیں خواہ وہ نسب کا ہے یا سہر کا ہے یعنی خواہ وہ زویل ارحام ہیں ہون کے رشتے ہیں یا پھر سسرالی رشتے ہیں تو ایک تعلق رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے یا پھر دوستی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور دوسرا تعلق انسانیت کی بنیاد پر خون کے رشتے ان میں انسان بندہ ہوئے ہوتا ہے ان سے نکل نہیں سکتا اسی طرح سسرالی رشتوں کے ساتھ بھی بندہ ہوئے ہوتا ہے وہ بھی ایک بندھن ہوتا ہے کبھی وہ ہمیشہ قائم رہتا اور کبھی وہ کھل بھی جاتا ہے دین کا تعلق جو ہے وہ بھی جب تک انسان دین میں ہے اور دین کے اصول و ضوابط کا خیال رکھتا ہے ان تعلقات کو بھی نبھاتا ہے لیکن کچھ رشتے جو نہ خاندان کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور نہ دین کی بنیاد پر محض انسانیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں کچھ تعلقات محض انسانیت کی بنیاد پر تو عموماً ہم دو طرح کے تعلقات میں جی رہے ہوتے ہیں ایک وہ تعلق جو رشتداری کا ہے دوستی کا ہے اور دوسرا جو انسانیت کا ہے ان دونوں تعلقات کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے لیکن عموماً کچھ تعلقات انسان کے قریب ترین لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ دور کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا انسان پر اتنا ہی حق ہو جاتا ہے ان کے ساتھ معاملے میں انسان کو اتنی ہی زیادہ احتیاط ضروری ہوتی تو یہاں جن الالاقات المشترکہ کی بات ہے یہ دراصل ایمان کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر پائم ہونے والے رشتے اور تعلق ہیں کیونکہ رشتداریاں تو بہرحال اسی میں آ جاتی ہیں تو دین کے بنیاد پر جو رشتہ اور تعلق ہوتا ہے اس کا فائدہ صرف ذات کو نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین کو بھی ہوتا ہے وہ تعلق حق کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالسَّبْرِ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے تو پہلی آیت ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَسْلِحُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ کہ بلا شبہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایمان کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھائیوں کا رشتہ خونی رشتہ فَأَسْلِحُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو یعنی تعلقات کی بنیاد اصلاح ہونی چاہیے نہ کہ فساد اور بگاڑ ان رشتوں کی اصلاح پر دار و مدار ہے کس کا دین کی اصلاح کا دین کے کام کا اور ان رشتوں کی بگاڑ پر انحصار ہے کس کا دینی بگاڑ کا دین صرف اس وقت ترقی کرتا ہے جب ان بھائیوں کے درمیان اصلاح کا تعلق ہوتا ہے اور دین اس وقت شدید نقصان کا شکار ہوتا ہے ان انسانوں کے ہاتھوں جو آپس میں تعلقات کو اچھا نہیں رکھتے اور بگاڑ لیتے ہیں لہذا اللہ سبحانو تعالیٰ کا یہ حکم فَأَسْلِحُ بَيْنَ خَوَيْكُمْ یہ عام حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو یعنی ان کا جو بیسک نوم ہے وہ اصلاح ہونا چاہیے اگر کسی وقت کوئی خرابی پیدا ہو جائے کوئی بگاڑ آ جائے تو اس بگاڑ کو قائم نہ رہنے دو بلکہ اس بگاڑ کو درست کر دو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلق خواہ کیسا بھی ہو کتنا بھی قریبی ہو کیسا بھی محبت کا ہو کتنا بھی اچھا ہو اس میں بگاڑ آنا خرابی کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اس ویری نیچرل کبھی کوئی پودا ہمیشہ ہرہ بھرہ نہیں رہا ہمیشہ اس پر بہار نہیں رہی ہمیشہ وہ گروہ ہی نہیں کرتا رہتا بلکہ کبھی کیا ہوتا خزام بھی آ جاتی اس پر اور جن پودوں کو ہم ایور گرین کہتے ہیں ان پر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ گروہ نہیں کر رہے تو وہ بھلے گرین ہی ہو لیکن ان کی گروہ ترکی بھی ہوتی تو اسی طرح انسان بندہ مومن کی مثال قرآن مجید میں کس سے دی گئی ہے شجرہ طیبہ سے تو بہت سے انسان ایسے ہی ہیں جیسے بہت سے درختوں کا ایک باغ ہو کبھی باغ ہرا بھرا ہوتا اور اس میں پھول بھی ہوتے ہیں خوشبو بھی ہوتی اور کبھی باغ پر خزام بھی ہوتی ہیں یہ بلکل ایک فطری سی بات کیونکہ انسان انسان پتھر نہیں ہے انسان کے اندر دل ہے انسان کے اندر بہت سی چیزیں بے ایک وقت کام کر رہی ہوتی جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہ سکتا اس کا دل ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہ سکتا یہ بات ہم سب کو سمجھنے چاہیے اگر ہم دوسروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ روبوٹ کی طرح ایک ہی جیسا معاملہ کریں تو پھر ہمیں خود سے بھی ویسے ہی توقع رکھنی چاہیے خود بھی ویسے ہی کرنا چاہیے اگر دوسرے کے مزاج میں تبدیلی آگئی ہے وقتی طور پر تو ہمارے میں بھی تو آ جاتی اس لئے کسی سے شکوا کیوں تو یہاں جو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے فَأَسْلِحُ بَيْنَا آخَوَئِكُمْ جس کا مطلب یہ ہے کہ اخوا ہونے کے باوجود بگاڑ ہو سکتا ہے لیکن بگاڑ کو قائم نہ رکھو بگاڑ ختم کرو بگاڑ ہوتے اصلاح کر لو تو نتیجہ کیا ہے بگاڑ ہونا فطری عمل اصلاح کرنا دینی عمل بگاڑ پہ قائم رہنا سرکشی کا عمل کیا کہا ہے بگاڑ ہونا فطری عمل فطری عمل کا کیا مطلب یہ زندگی کا حصہ ہے ایسا ہوگا اس کی توقع رکھو کہیں بھی دو انسانوں کے تعلقات میں خواہ وہ ماں اور بچے کا رشتہ ہو خواہ بہن بھائی کا ہو شوہر بیوی کا ہو دوستی کا ہو اپس ان ڈاؤن ہر جگہ ہوتے ہیں یہ کوئی چمبے کی بات نہیں کوئی حیرانی کی بات نہیں لیکن کیا دینی ہے اور کیا غیر دینی اصلاح کرنا دینی عمل ہے اللہ کا حکم ہے فَأَسْلِهُ بَيْنَا خَوْلِ اصل میں آپ دیکھئے کہ آیت کی جو ترتیب ہے نا اس کے بیچ میں ایک حصہ انڈرسٹوڈ ہے اِنَّمَا الْمُومِنُونَ اِخْوَا کہ مومن بھائی بھائی ہیں مِسْنگ کیا ہے کہ کبھی کبھار بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے ناراضگی ہو سکتی ہے فَأَسْلِهُ بَيْنَا خَوَئِكُمْ تو پھر کیا کرو اصلاح کر دو بھائیوں کے درمیان تو اصلاح کرنا اللہ کا حکم ماننا ہے اللہ کا حکم ماننا ہے یہ دینی عمل ہے اور بگاڑ پر قائم رہنا زد کرنا جمع رہنا یہ سرکشی ہے یہ شیطانی عمل تو اچھے تعلقات کیسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں کب قائم رہ سکتے ہیں جب انسان اصلاح کرتا رہے اور اصلاح کا یہ عمل مسلسل ہوتا رہے چلتا رہے رک نہ جائے لیکن اگر کوئی شخص کسی فطری عمل کی وجہ سے کسی بات پر دوسرے سے ناراض ہو جائے اور پھر وہ ہمیشہ کے لئے روٹ کے بیٹھ جائے اور وہ مان کر نہ دے اور پھر صلاح کرنے میں اپنی سبکی سمجھے سبکی کیا ہوتا ہے بیزتی اس کو اپنی بیزتی سمجھے یا اپنی انا کے خلاف سمجھے تو یہ سرہ سر ایک شیطانی اثر ہے اس وقت اور یہ دین کے خلاف عمل اس لئے یہ دعا بھی سکھائی گئی اور دعا مکمل کیسے ہوتی ہے اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لئے اور ہمارے ان بھائیوں کے لئے ان کے بھی بخشش فرما دے جو ایمان میں ہم سے سبکت لے گئے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے تو سکھائے کے اگر کہ ہر بات کی جنریشن صرف اپنے لئے نہیں اپنے سے پہلوں کے لئے بھی دعائیں مانگے کہ اللہ ہمیں بخشتے اور ہم سے پہلے ایمان والوں کو بھی بخشتے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی غل نہ رکھ کوئی برے جذبات نہ رہیں کوئی بغض یا کینہ یا اداوت یا نفرت وہ باقی نہ رہے ہمارے دل ان کی طرف سے ساف کر دے یہی اصلاحی عمل کہ انسان خود بھی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے دعا پہلی آیت میں عملی کوشش کے لئے کہا گیا اسلہو بینہ خوائکم اور دوسری آیت میں دعا مانگنے کے لئے کہا گیا کہ ایک طرف انسان کوشش کرے اور دوسری طرف اللہ سے دعا کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کے زمن میں باہمی تعلقات کی اصلاح کی بات کیوں کی جا رہی کیا اس کی مناسبت بنتی حسن اخلق کیا ہے اچھی آدات کا استعمال تو اخلاق جو ہے یہ آلہ انسانی کردار ہے آلہ درجہ کا کردار اور اچھے انسان کی جو ایک تصویر ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ آلہ کردار کا مالک ہو اور آلہ کردار کردار کا مالک ہونے کے لئے کیا ضروری ہے کہ انسان کے باہمی تعلقات اچھے یعنی انسان کا کردار کہاں سے جھلگتا ہے کردار کا کہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے اس کے تعلقات اپنے رب کے ساتھ کیسے اس کے تعلقات اپنے رشتداروں کے ساتھ کیسے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے شوہر بیوی کے ساتھ کیسے ہیں ہمسائیوں کے ساتھ کیسے ہیں معاشرے کے کمزور طبقے کے ساتھ یتیم و مسکینوں کے ساتھ کیسے ہیں تو کسی بھی شخص کا اخلاق اور کردار ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہ کون کتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے اس کا فیصلہ کہاں سے کیا جائے گا کہ اس کے تعلقات مختلف لوگوں کے ساتھ کس طرح ہے تو جو شخص دوسرے کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے وہ ویسے ہی اخلاق کا مالک ہے ایک شخص کا اخلاق کیا ہے دراصل اس کا دوسرے کے ساتھ رویہ معاملہ تعلق وہاں سے دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا ہے کوئی شخص کتنا بھی خوش پوشاک ہو خوش پوشاک کا کیا مطلب ہو تھا اچھے لباس میں ہو خوش خوشاک ہو اپنی دنیا میں بہت اعلیٰ ترقی آفتہ ہو لیکن اگر اسے انسانوں کے ساتھ بنانا نہیں آتا انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں آتا تو وہ کامیاب انسان نہیں ہے کامیابی زیادہ مال و دولت کی حصول کا نام نہیں کامیابی صرف اعلیٰ ڈگریوں کی حصول کا نام نہیں کامیابی کسی بہترین جاب کے مل جانے کا نام نہیں کامیاب انسان کون ہے جس کا تعلق اللہ اور بندوں کے ساتھ اچھا ہے ایک طرف اس کے دل میں رب کی یاد ہے اور اس کی وجہ سے وہ مطمئن ہے پرسکون ہے اور دوسری طرف اس کے دل میں انسانوں کی خلاف کوئی نفرہ تدعوت شکایت نہیں اور وہ مطمئن انسان ہے دنیا میں انسان کے پاس اگر سب کچھ بھی ہو اور اتمنان ہے قلب نہ ہو دل کی خوشی نہ ہو خوش بھی نہیں اور دل کی خوشی ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کی یاد نہ ہو اور بندوں کو انسان ستانے سے باز نہ آئے عموماً آپ دیکھئے کہ انسان کے دل میں رنج و غم کس بنا پہ ہوتا ہے عموماً آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں تھوڑے در کے لیے سوچیں غمگین کیوں ہوتے ہیں لوگوں کے روئیوں سے اس سے بھی غم ہوتا ہے کہ جوب چلی گئی ہے یا یہ کہ کوئی مالی مشکل آگئی ہے یہ چیزیں بھی انسان کو پریشان کرتی لیکن ان سے زیادہ کیا چیزیں پریشان کن ہیں کیا چیزیں تکلیف دیتی لوگوں کے روئیے اور ان روئیوں میں بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی باز وقت باز وقت کوئی شخص آپ کے پاس سے گزرا ہے اور اس نے سمائل نہیں کی کیا ہوتا ہے اس سے یعنی کسی نے آپ کو اگنور کر دیا تو یہ جو اگنور کرنے کا ایک روئیہ ہے یہ آپ کے لیے کیا ہے تکلیف دے جہاں سلام کرنا چاہیے تھے سلام نہیں کیا جہاں مزاج پرسی کرنی چاہیے تھے مزاج پرسی نہیں کی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہی دراصل انسان کے روئیے اور عادتیں ہوتی ہیں اور یہی دوسرے کے لیے یا خوشی کا باعث بن جاتی ہے یا پھر تکلیف کا باعث بن جاتی دیکھئے کہ یہ اچھا تعلق یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے لیکن خاص طور پر جو لوگ دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیوں؟ پہلے اس مسئلے کھال کیجئے پھر میں آگے چلتی ہیں کیونکہ یہ عملی دعویٰ کا ایک طریقہ ہے یہ عملی دعویٰ ہے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح ملجل کر رہنا کیا ہے؟ عملی دعویٰ آج آپ دیکھئے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جو ایک تصویر بنتی ہے دوسری اقوام کے سامنے یا اسلام کی تبلیغ میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ خود مسلمانوں کے اپنے رویے اگر مسلمان ملکوں میں مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے مسلمان مسلمان پہ گولیاں برسا رہا ہے مسلمان مسلمان کا گھر لوٹ رہا ہے چوری ڈاکے کر رہے ہیں دوسرے کے دکانیں جلا رہے ہیں دوسروں کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں تو یہ رویہ کیا نمونہ پیش کرتا ہے؟ اگر مسلمان مسلمان کی خیرخواہی نہیں کرتا گھر میں لڑائی دنگا فساد ہے تو تبلیغ کیا اثر کرے گی؟ اور صرف بڑے پہمانے پہ نہیں کسی بھی چیز کی دو صورتیں ہوتے ہیں ایک یہ بڑے پہمانے پہ تو بحثیت ہے ایک امت کے جو ایک مسلمان کا دوسرے سے تعلق ہونا چاہیے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد بحثیت ایک فیملی کے اور بحثیت ایک ادارے کے کیونکہ یہ سارے یونٹس ہیں نا اس بڑی تصویر کے یعنی اگر ایک میپ لے لیں آپ دنیا کا اور جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں اس حیثیت سے آپ دیکھیں پھر اس کے بعد کسی ایک ادارے کو دیکھیں کسی ایک گھر کو دیکھیں کسی ایک بستی کو دیکھیں تو کسی ایک ادارے ہی کی مثال ہم دیکھتے ہیں جو اسلام کے نام پر بنو اب بھول جائیے کہ کچھ ملک بھی اسلام کے نام پر بنے ہوئے ان کا تو جو حال ہم نے کیا وہ ہم سب کو پتا ہے لیکن جو مسجدیں یا ادارے اللہ کے نام پر بنے ہو اگر وہاں کے باہم کام کرنے والوں کے رویے ایک دوسرے سے درست نہ ہو ان کے تعلقات اپس میں درست نہ ہو اس کا نقصان کس کو پہنچے گا دین کو کیونکہ دین کا نام لگایا گیا تھا دین کا نام لگا ہے وہاں مثلا یہ میز ہے پانچ لوگ مل کے اٹھا رہے ہیں کیونکہ بھاری ہے نا میز وہاں سے یہاں تک لانی اٹھا کے چل رہے ہیں بھاری چیز ہے اور بڑی مشکل سے موپ کر رہے ہیں اتنے میں ایک شخص کا موڈ آف ہو جاتا اور وہ میز چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کیا ہوگا میز وہی رہ جائے گا یا ہاتھوں سے چھوٹ پڑے گا یا ان کی کسی کے اوپر جا گرے گا یا ٹوٹ جائے گا نقصان کس کا ہوا میز کا ہوا اور کس وجہ سے ان چار لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوا اس ایک کی وجہ سے وہ جس نے بیچ میں سپکڑا ہو تو بالکل اسی طرح جو بڑا کام ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چھوٹا کام چھوٹا کام کیا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نفل پڑ رہے ہیں کوئی پرک نہیں پڑتا آپ اٹھ کے گالیاں دے کسی کچھ کریں وہ بھی اگرچہ خراب ہے لیکن وہ آپ کی ذات تک ہی ہے لوگ کیا کہیں گے یہ شخص ایسا ہے لیکن اگر آپ بڑا کام کرنے لگیں اور وہ بڑا کام ہے کہ امت کی جو ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی حیثیت سے دین کے کام کو آگے لے جانے کی دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی وہ کوئی بھی اکیلے نہیں کر سکتا اسے ملجل کے ہی کرنا ہوگا کوئی ایک خواہ اس کے پاس کتنا علم ہو کتنا مال ہو کتنا جذبہ ہو کوئی ایک شخص وہ کام نہیں کر سکتا پھر اس کام کا سائز ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کہ اس میں کتنے لوگ شریک ہیں اور کتنا اخلاص شریک ہیں کس خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں اور کتنے سارے لوگ مل کے کر رہے ہیں عموماً مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب اسلام کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور دین کے کام کا بیڑا یعنی میز اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس بوجھ کو اس طرح نہیں اٹھاتے جس طرح اٹھانے کا حق ہے اور دین کی خاطر ذات کو قربان نہیں کرتے ذات کی خاطر دین کے قوس کو نقصان دے دیتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا جسے اٹھا کے کچھ لوگ کام کر رہے ہو تو اتنے میں ایک نے دوسرے کو کچھ کہا دیا اورا چلتے ہی ایک نے دوسرے کو کچھ کہا وہاں سے اس نے اس کو پلٹ کے کچھ کہا اور وہ آپس میں جھگڑا شروع وہ کام بیچ میں ہے وہ دو جھگڑیں کھڑے ہو گھر میں بھی کام کرتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی آپ بچوں سے کہتے ہیں اچھے چلو مل کے یہ کام ایسے کر لو وہ مل کے کر رہے ہوتے ہیں کرتے کرتے کو بحث شروع ہو جاتی انجام کیا ہوتا ہے کام وہیں پڑھا رہتا ہے تو ایک ہوتا ہے حق کی خاطر نفس قربان کرنا اور ایک ہوتا ہے نفس کی خاطر حق قربان کر دینا ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے وہ کس کی خاطر کیا قربان کرتا ہے حق کی خاطر دین کی خاطر نفس کی قربانی یا نفس اور ذات کی خاطر دین کی قربانی ان دو میں سے ایک چوز کرنا ہوگا اور یہ ہم سب اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انڈسپینسبل نہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ نہیں کرے گا تو وہ کام ہو گئی نہیں جب ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ اہم ہیں اور میرے وغیرہ یہ کام ہوئی نہیں سکتا تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے ہم سے بڑے بڑے ہر اعتبار سے کتنے لوگ دنیا میں آئے اور سب چلے گئے کوئی ایک بھی نہیں رہا لیکن کیا یہ کام رکا نہیں رکا جیسے تیسے بھی حق ہم تک پہنچتا رہا ہم نہیں ہوں گے تب بھی دوسروں تک پہنچے گا ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ خدمت دین ہوگی یہ آگے جائے گا کیونکہ اللہ نے اس کو تمام کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے تو فائدہ کس کا ہے سرہ سر اس شخص کا جس نے اپنی آخرت کے لئے اس میں حصہ ڈالا اور اپنے نفس کے شر سے بچا رہا اور کسی بھی وجہ سے اس قوس کو نقصان نہیں دیا چاہے اس کے کتنے بھی حق مارے جائیں کیونکہ ایک چیز کو پانے کے لئے دوسرے کی قربانی کرنی پڑتی آپ سب اس وقت یہاں بیٹھے ہیں بہت سے کاموں کی قربانی کر کے بیٹھے ہیں نا اپنے گھر بچے اور بہت سے کام جو آپ اس وقت میں سہولت سے کر سکتے ہیں وہ سب چھوڑ کے اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں ایک قربانی کر کے بیٹھے ہیں اور اگر آپ قربانی نہ کریں تو یہ سیکھ نہیں سکتے اور اسی طرح کل کو قربانی نہ کریں تو آپ کسی کو آگے دے بھی نہیں سکتے سکھا بھی نہیں سکتے تو یہ دین قربانی مانگتا ہے ہماری ذات کی ہمارے وقت کی ہمارے مال کی ہمارے نفس کی ہماری انا کی لہٰذا یہ بات عام طور پر بھی معاشرتی زندگی کے لئے گھرے لو زندگی کے لئے بھی ضروری ہے امت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بھی ضروری ہے کہ امت کے مختلف حصوں کے تعلقات باہم اچھے ہوں لیکن خاص طور پر خصوصی طور پر ان افراد کے لئے اس ٹیم کے لئے اس گروہ کے لئے جو ایک بڑا مشن اور بڑا کاؤز لے کر اٹھی ہو اس کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا یہ افراد کے نہیں فرد کے نہیں جماعت کے مل جل کر کرنے کا کام ہوتا ہے جس طرح کوئی بھی کمپنی ایک شخص پر تھوڑی مبنی ہوتی کمپنی کا مانا ہی کیا ہے کمپنی کس کو کہتے ہیں جی گروپ آف پیپل ہوتا ہے نا چاہے دو ہو مشترک چاہے دو لوگ ہو یا تین ہو یا پانچ ہو یا دس ہو کوئی کمپنی قائم رہ سکتی اگر اس کے کام کرنے والے پھوٹ کا شکار ہو جائیں نہیں تو یہاں بھی العلاقات المشترکہ میں ضروری ہے کہ باہمی تعلقات بندوں کے ساتھ اور بندوں میں سے بھی ایمان والے بندوں کے ساتھ اور ایمان والوں میں سے بھی ان بندوں کے ساتھ جو مل جل کر کسی بھی جگہ پر رہ رہے ہوں مل جل کر کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور خصوصاً ٹاپ پر کیا ہے دین کا کام کر رہے ہیں مثلاً مسلمان مل جل کر بہت سے کام کر رہے ہیں مثلاً کھیتی باڑی مل جل کے ہو رہی ہے یا کوئی دکان چلائی جا رہی ہے یا کوئی بزنس چلائی جا رہا ہے یا اور کوئی کام مل کے کیا جا رہے ہیں لیکن ان سب کاموں میں سے جو اہم ترین کام ہے جس میں ذاتی اغراض نہیں دین ہی کی ترقی مطلوب ہے وہ دین کی خدمت اور دین کو آگے پہنچانے کا کام اس کے لیے اتنا ہی زیادہ خالص ہونا ضروری ہے چلی حدیث نمبر ہے 163 رواہ ابی داود کتاب العدب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے وہ اس کے نقصان کو رکھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے لفظی وضاحت دیکھئے ان ابی حریرہ تا ابو حریرہ سے روایت ہے ان رسول اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے کیا فرمایا المؤمنو مؤمن مرعتو آئینہ ہے المؤمن مومن کا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے مرر ہے والمؤمنو اور مؤمن اخل مؤمن مومن کا بھائی ہے ایک جگہ آئینہ فرمایا دوسری جگہ بھائی کہا یکفو علیہ روکتا ہے اس پر کفو کو کیا مانوتا ہے کفا یکو کفہ تھیلی کو کہتے نا قرآن مجید میں بھی آتا ہے یکفو علیہ روکتا ہے اس پر دیعتہ اس کے نقصان کو دیعتہ کا لفظ جانا دا آئیدیع سے ہے دیعتن زائع ہونا بیکار ہونا دیعہ جائداد کو بھی کہتے ہیں پروپرٹی کو یکفو علیہ دیعتہ وہ اس پر نقصان آنے سے رکتا ہے یعنی اگر اس کو کوئی نقصان ہونے والا تو کیا کرتا ہے روک لیتا ہے وَيَحُوتُهُ مِمْ وَرَائِهِ اور نگہبانی کرتا ہے اس کی حَاتَ يَحُوتُ حَوْتًا کہتے ہیں نگہبانی کرنے کو حفاظت کرنے گھیر لینے کو اسی سے لفظ احاطہ ہے وَاللَّهُ مِمْ وَرَائِهِمْ اس کے پیچھے سے پیچھے سے کسی کی حفاظت کرنا کیا ہے یعنی لفظی معنوں میں آپ دیکھیں جیسے پیچھے سے کسی کو گھیر لینا اس کو ہاتھ دے کر روک لینا کہ کوئی اور چیز اس کو پیچھے سے خاص طور پر اس لیے بھی کہ انسان کو اپنے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی کیا پیچھے سے کیا آرہا ہے لیکن کوئی اور دیکھ رہا ہے تو آگے بڑھ کے اس چیز کو کاف کلب سے نا ہتیلی سے یعنی وہ اپنے ہاتھ آگے کر لیتا ہے کہ نہیں نہیں اس کو کچھ نہ ہو تو بھی آپ نے حج یہ عمرے پر دیکھو گا کہ کچھ لوگ جب کنکریوں مارنے کے لیے جا رہے تھے یہ تواف کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو کمزور ہوتے ہیں یا ان سے چھوٹے بچے یا کچھ تو ان کو اپنے ہاتھوں کے اندر اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچیں کوئی دکا نہ پڑھ دیں گر نہ جائیں کچھ کچھ اور نقصان نہ ہو تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ پہلے جو آئینے سے مثال دیگی کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے تو اب ذرا امیجن کریں آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے پہلی چیز جیسے آپ ہوتے ہیں ویسا ہی آپ کو دکھاتا ہے نہ کم نہ زیادہ سچ بولتا ہے آپ سے آپ کے عیب چھپاتا نہیں آپ کو دکھا کر آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کر لیں مثلا آپ نے آئینہ دیکھا اور آئینے نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کے گال پہ کچھ لگا ہوئے تو آپ آئینہ توڑ نہیں دیتے آپ کیا کرتے ہیں فوراں اس کو ہٹا دیتے اور اس کی شکر گزار ہوتے ہیں ایک طرح سے کہ شکر ہم نے دیکھ لیا پھر یہ ہے کہ آئینہ بدنیت نہیں ہوتا زیادتی نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا عیب کی اصلاح تو کرتا اشتہار نہیں دیتا بس اتنی دیر کے لیے ہی عیب دکھاتا ہے جتنی دیر کے لیے وہ آپ کے سامنے ہوتا اور اس کے بعد وہ اپنے اندر تصویر جذب کر کے نہیں رکھ لیتا بلکہ کیا کرتا ہے آپ ہٹے اس کے آگے سے اور وہ بالکل صاف جیسے کچھ تھا ہی نہیں تو مومن مومن کا آئینہ ہے کہ اگر کوئی ایک مومن دوسرے کو اس کی غلطی بتاتا ہے تو وہ بس دیر اینڈ دین ختم کر کے بات ختم کر دیتا ہے یہ نہیں کرتا کہ اندر اس کے جیسے کوئی کیمرے نے اس کو کیپچر کر لیا ہو تو کیپچر کر کے کہیں سٹور نہیں کر لیتا کسی معمری میں بلکہ وہ ہی ختم کر دیتا ہے یعنی مومن پھر مومن کے لیے دل میں گراج نہیں رکھ لیتا کہ اچھا اس نے فلاں موقع پر مجھے یہ بات گئی تھی لہٰذا اب وہ پکی ٹھک گئی دل میں اور بنیادی طور پر اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن مومن کے لیے انتہائی خیرخواہ ہوتا ہے اور خیرخواہی کا تقاضہ کیا ہوتا ہے کسی کی خیرخواہی کا تقاضہ کیا ہے کہ جب آپ اس میں کوئی غلطی دیکھیں خرابی دیکھیں تو اس کو بتائیں یا اگنور کر دیں بتا دیں بعض لوگ کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھیں گے تو ہسنا شروع کر دیں گی یا مزاک اڑانے لگیں گے یا ایک دوسرے کوئی شارع کریں گے عمومن کیا ہوتا ہے اس کو نہیں بتاتے ادھر ادھر بتاتے رہتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی کپڑا ادھڑاوہ ہوتا ہے یہ کہیں سے کوئی کٹ لگا کوئی ننگا ہو رہا ہوتا ہے یا یہ کہ پہلے لوگ چھٹیا کے ساتھ پراندہ ڈالتے تھے تو وہ کھل جاتا تھا تو پیچھے سے کوئی چھپکے سے کھول دیتا تو وہ یعنی ایک عیب کی بات ہے یا ازار بند پہن دیتے تو لٹک رہا ہوتا تھا تو اس کو نہیں بتاتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے اشارہ کر کے دوسرے کو متوجہ کیا یا مزاک اڑایا آج کل کیا ہوتا ہے کن باتوں پر کسی کی کوئی جسمانی طور پر کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھی تو کیا کرتے ہیں عموماً دیکھیں کسی کی چال پہ کسی کے بیٹنے پہ کسی کے مثلاً اگر کوئی پڑھتے پڑھتے سو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ مجلس میں بعض وقت کوئی سو جاتا ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی ایسی چیز ہو سکتی تو پھر کیا کرتے ہیں جی ہاں اس وقت اس کو نہیں بتاتے کہ بھی آپ ایسے نہ کریں یا کسی نے کوئی اٹھ پٹھانگ ڈریس پہنا ہوتا اس کو نہیں کچھ کہیں گے اس کے موہ پہ تو شاید کچھ تعریفیں ہی کر دیں اس کی اور بعد میں نکلیں اتارتے ہیں کہ کیا پہنا ہوتا اور نام رکھتے ہیں پھر اور پھر بعض وقت جانوروں سے تشبیح دیتے ہیں کسی کو توتے سے کسی کو گھوڑی سے کسی کو پینگون سے کسی کو کسی چیز سے یہ کسی مومن کا طرح عمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی غلطی اس کو بتانے کی بجائے دوسروں کو بتانا شروع کرے یعنی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے بات کو سمجھا ہے اس مثال پہ سوچئے کیا واقعی ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے آئینے کی طرح ہیں یا نہیں بہت اچھی نا نے بات کی کہ جیسے گروپ میں پریزنٹیشن کے دوران جو توجیح کی جاتی ہے ایک دوسرے کو اس کی غلطیاں بتائی جاتی ہیں بولنے کے انداز پر یا معلومات کے بارے میں یا کچھ اور تو عموماً اس کو پرسنل ہی نہیں لیا جاتا بلکہ ویلکم کیا جاتا ہے اس کو مائن نہیں کرتے بلکہ اس کو اصلاح کے طور پر لے کر اس سے اپنی بہتری کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک ہیلدی سائن ہے یہ ایمان کی علامت ہوتی کہ اگر کوئی غلطی بتائے تو اس کا شکر گزار ہو نہ کہ اس سے نراز ہو کے بیٹھ جائیں اگر اس خیرخواہی کو محسوس کرے نا جو دوسرے کے دل میں آپ کے لئے ہو سکتی ہے کہ وہ آپ میں دیکھ رہا ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے حق میں اچھی نہیں اور وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے تو یہ دراصل اس کے اندر ایک خیرخواہی ہے دیکھئے کسی کی غلطی دو طرح بتائی جاتی یا دو بجوہات کی بنا پر ایک تو ہے خیرخواہی کی بنا پر اور دوسرے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لئے تنقیص یا تحکیر کے لئے تو مومن مومن کی تحکیر نہیں کرتا اصلاح کے جذبے سے تو بتانا چاہیے لیکن دوسرے کو ظلیل کرنے کے لئے اور دوسرے کی تحکیر کے لئے اور دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لئے یا آر دلانے کے لئے یہ مومن کی شان نہیں ہوتی آر دلانا کیا ہوتا ہے کسی کو اس کا عیب یا اس کی غلطی یاد دلا کر اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا شرمندہ کرنا ان دونوں رویوں میں پھر فرق ہوتا ہے جو اصلاح خیرخواہی کے لئے ہوتی ہے اس کی ٹون اور ہوتی ہے اور جو اصلاح آر دلانے کے لئے ہوتی ہے اس کی ٹون اور ہوتی ہے تو ہم سب کو اس میں بھی اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے اس میں بنیادی طور پر پھر ایمان کا ہونا ضروری ہے اور اعتماد کا ہونا ضروری ہے ایک دوسرے پر کیونکہ اگر اعتماد نہیں ہوگا ایک دوسرے پر تو بھی نہ سن سکیں گے نہ سنا سکیں اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صرف آپ خرابی نہ دیکھیں اچھائی بھی دیکھیں جب آئینہ آپ کی شکل دکھاتا ہے تو وہ صرف خرابی توڑی دکھاتا ہے وہ کیا دکھاتا ہے جیسے آپ ہوتے پورا چہرہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے اور اس میں خرابی چھوٹی سی یا جس اینگل پر بس صرف اس کو دکھاتا ہے یعنی اتنی خرابی دکھاتا ہے اس کو مینگنیفائی نہیں کرتا وہ اتنی رہتی ہے ٹھیک ہے نا تو کسی کی اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی خوبیوں کو بھی بیان کیا جائیں اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا کہ یہ شخص میرا برا نہیں چاہتا اس کے احسان کا تذکرہ بھی کیا جائیں اس کی بھلائی کا ذکر کیا جائیں اور اس کے ساتھ جہاں خرابی ہے پھر اس حصے کی خرابی ذکر کر دیجئے کہ اس وجہ سے یہ کام خراب ہے اس وجہ سے آپ کے لئے یہ چیز نقصان دے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرا شخص اپنی اصلاح کر لے گا یعنی کہ اگر اصلاحی جذبے کے ساتھ کی جائے کہ یہ شخص اگر اس میں یہ خرابی رہ گی تو یہ تو اس کے لئے نقصان دے ہے دیکھیں نا کسی تعلق کی بنیاد پر کوئی کسی کو کہتا ہے نا تو جب وہ جا کر وہ چیز اثر بھی کرے گی اور فائدہ مند ہوگی اگر کوئی آپ کی کسی خوبی کا اطراف کرے ہی نا اور صرف کسی خامی کے پیچھے پڑ جائے تو پھر وہ لگتا ہے نا کہ دال مکال ہے لیکن اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ لگ جائے کہ یہ شخص جو غلط کام کر رہا ہے یہ اس کے لئے بہت نقصان دے ہے اس کے دین کے لئے اس کی آخرت کے لئے اور مجھے اسے اس میں سے نکالنا ہے تو پھر وہ اپنی انتہائی محتاط کوشش کرے گا آج مجھے ایک تجربہ ہوا چھوٹا سا تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ کام میرے صد کیوں اللہ تعالی مجھے ضرور کچھ سکھانا چاہتا ہے مجھے دوا لے نہیں تھی دوا کے لئے میں نے جب ڈھکن کھولا تو وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے میز کے پیچھے جا کے گر گیا اور میز کے پیچھے بھی جاں گرا وہاں بھی وہ بند جگہ تھی اب دوا کو خالی تو آپ نہیں چھوڑ سکتے ایک تو یہ ہوتا نا کہ کوئی چیز گر گئی گم گئی تو آپ چھوڑ دیتے ہیں چلو کوئی پانی وانی ہے تو گرا دیں گے نہیں ننگا نہیں چھوڑ اب دوا تو آپ چھوڑ نہیں سکتے اور میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا اور میں سوچوں کہ اس کو مجھے نکالنا اور ابھی نکالنا ہے اس کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا تو میں نے سارا جائزہ لیا چاروں طرف سے کہ سب سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے اور پھر میں اس کے میز کے نیچے گھسکے اور پھر میں ہاتھ پہلے ڈالا ہاتھ سے نہیں ہوا پھر میں نے کوئی اور چیز اٹھائی اس کے ساتھ میں نے احتیاط سے اس کو تھوڑا تھوڑا آگے کیا پھر اس کے بعد وہ میز کا جو کونہ تھا وہ اس کو باہر نکلنے سے روک رہا اب یہ ہے کہ اس کو پھر میں نے اس ڈکنے کو کھڑا کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں ہلکی سے انگلی ڈال گیا اتنے روک کے اپنے آپ کو احتیاط سے اس کو نکالا تو تمہیں سوچ نہیں تھی کہ اس وقت میں اسی بات پر غور پکر کر رہی تھی کہ بعض اوقات کسی انسان کو کسی تلدل سے نکالنے کے لیے ساری تکلیف خود سانی پڑتی یعنی اصلاح کے لیے یا کسی چیز کو پانے کے لیے سارا پین خود لینا پڑتا ہے اور لاسٹ مومنٹ تک اگر میں آخری حصے میں جا کر یعنی بالکل میں انگلی ہاتھ ایسا کیا تھا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو بس وہ نکل آئے کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ذرا بھی وہ ہلا تو واپس گر جائے گا اور گر کے وہ اور آگے چلے جائے گا بہت پیشنس اور پھر جھکنا پڑتا ہے گھٹنوں کے بل اور سر بھی نیچے کرنا پڑتا ہے انتہائی آجزی کے ساتھ کیونکہ آپ کھڑے ہو کے نہیں اٹھا سکتے اس کو اسی طرح زندگی کی ہر چیز میں اور خصوصاً دوسروں کی اصلاح میں اگر آپ اکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور دھمکیاں دینے لگیں اور دو چار سنا کے جیسے بچوں کے اپنے بچوں کی اصلاح ہے بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں ہم ماں باپ ہیں نا اب جیسے چاہیں کریں زور زبردستی سے ان کو دو چار تانے دے کے ان کی اصلاح کرنے تو ایسا نہیں ہو سکتا بعض اوقات اپنے سے چھوٹے کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے اور انتہائی احتیاط اور آجزی اور خیر خواہی اور پھر کانسیکوینسز کے اگر یہ میں کام نہیں کرتی تو نقصان کیا ہوگا دیکھیں نا مثلا اگر آپ کے کسی عزیز قریب گھر میں رہنے والے شخص کے اندر کوئی خرابی ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے کیا لگے جو مرضی کریں چھوڑ سکتے آپ اس مثلا آپ اپنے بچے میں یا کسی میں بھی کوئی خرابی دیکھتے ہیں کہ یہ غلط عادت ہے دو رویہ ہو سکتے ہیں ایک ہی ہے جو اس کا جی چاہے کریں مجھے کوئی پروانی اور دوسرا کیا ہے یعنی مجھے اس کے اندر سے یہ نکالنا ہے آپ کے لئے اور اس کے لئے دونوں میں سے کونسی آپشن بہتر ہے آپ اگر اگنور کر دیں گے تو وہ خرابی وہاں بڑی سے بڑی بڑی ہوتی چلی جائے گی اور وہ خرابی اتنی بڑھ جائے گی کہ صرف اس کو نہیں آپ کو بھی نقصان دے گی مثلا اگر بچہ نماز نہیں پڑتا فر ایکزمپل اور آپ یہ کہیں میں تو کہہ چکے ہم نہ پڑے نہیں پڑتا اب تو خود اکل ماند ہے میرا کیا فرض بنتا ہے کہ میں ہر وقت ہر وقت تو خرقینی سے نہیں بات بنتی اس کے لئے پھر پلاننگ کرنی پڑے گی اور بہت سے سٹیپ سے گزرنا پڑے گا تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا نہیں کرتا تو نہ سی کوشش چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ اس کا وہ کام نہ کرنا ایک دن آپ کے لئے بھی نقصان دے ہو جائے گا اور دوسری کیا ہے آپ دوسری آپشن لیتے کہ نہیں مجھے اس کے اندر سے یہ سعادت کو ختم کرنا ابھی اتنا آسان کام نہیں اب کیا ہے ترسٹ ڈیولپ کرنا پڑے ایسا معاملہ کرنا پڑے گا کہ بات اثر کرے پوری طرح اپنا آپ قربان کرنا پڑے ہم کیا چاہتے اصلاح بھی ہو جائے اور ہماری مرضی بھی مانی جائے تو باز وقت اس طرح نہیں ہو سکتا اس لئے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مددعین کے ساتھ کیا معاملہ تھا اہل مکہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا ہر چیز صحیح لیکن گب اپ نہیں کیا آخر دم تک کوشش جاری رکھی تو مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے اندر خرابی دیکھے اور وہ خود چین سے سو جائے اور اسے کوئی فکری نہ ہو اور اس کو کوئی پروائی نہ ہو اور وہ بالکل اپنی ایک الگ دنیا بسا لے نہیں اسے لازمان دوسرے کو بتانا ہے یعنی آئینہ کر کہہ کے لازم کر دیا کیونکہ آئینہ کا تو کام ہی کیا ہے دیکھیں آئینہ کا کیا کام ہے آئینہ دیکھنے کے لئے ہوتا ہے اور آئینہ دکھاتا ہی ہے اور ایک اور روایت ہے عدب الدین و الدنیا کے ایک کتاب ہے بسری کی تو اس میں آتا ہے کہ جب وہ اس میں عیب دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے تو یہاں بھی مرات المؤمن تو مراد کیا ہے کہ جب وہ اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو وہ اس کی اصلاح کرتا ہے اور آئینہ کسی برائی کے جذبے یا بدنیتی سے عیب نہیں دکھاتا اور نیچہ نہیں دکھاتا بعد میں نفرت نہیں رکھتا اور انسان آئینے کی بات مان لیتا ہے جو شخص آئینے کی بات نہ مانے یا آئینہ توڑ دے یا آئینہ چھپا دے یا آئینے کے اوپر کپڑا ڈال دے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور یہاں مزید کیا فرمایا یا کف علیہ دیعتہو وہ اس کے نقصان کو اس سے روک دیتا ہے ایک نقصان تو عام نقصان ہے کہ کوئی بھی اس کو تکلیف یا نقصان ہونے لگے تو کیا کرتا ہے وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور وہ نقصان ہٹاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ایسے نہیں کرو مثلا اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھپ کرا دیتا ہے اور اس کے پیچھے سے اس کی نگرانی کرتا ہے یعنی اس کی غیبت کسی سے نہیں سنتا بلکہ اس کے بارے میں کلمات خیر کہتا ہے ایک تو اس کانٹیکس میں اصلاح کے کانٹیکس میں اور دوسرا کیا ہے کہ یکفو عالی ہی دی آتا ہو کہ وہ کسی بھی طرح اس کے نقصان سے ہاتھ روکتا ہے یعنی خود بھی نہیں نقصان دیتا اس کو اور دوسروں کو بھی نقصان دینے سے منع کرتا ہے یہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ کا علق اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر سارا معاشرہ ایسا ہی ہو جائیں گھر کے افراد ایسے ہو جائیں کسی ادارے میں رہنے والے لوگ ایسے ہو جائیں کہ وہ ایک دوسرے کی خیر اور بھلائی ہی چاہیں نہ خود نقصان دیں نہ خود جڑیں کاٹیں نہ خود لگ پلنگ کریں اور نہ کسی اور کو کرنے دیں کوئی اور کرنے لگے تو اس کو بھی روک دیں تب دیکھئے کہ دنیا بھی جنت بن جائے اور جنت میں جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان خوبیوں سے مالا مال ہوں جب کسی کے وجود سے الجھن ہونے لگے اور گھبرہت ہونے لگے اور تکلیف ہونے لگے تو اس وقت اس ساری چیز کو اپنے اندر کنٹرول کر کے رکھے انسان یہی وہ احتیاط ہے کہ ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوگا تو وہ نقصان ہو جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آنسٹ ہونا چاہیے جو ہمارے دل میں وہ یا ہمارے موہ پہ ہو یہ کوئی آنسٹی نہیں ہے یہ آنسٹی کا غلط مطلب کیسے آنسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئینے کی طرح پاوقار انداز میں آسن طریقے سے دوسرے کو اطلاع کر دیں کہ یہ چیز تمہارے لئے نقصان دے ہے آنسٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مزید خرابی پیدا کر دیں کوئی بھی اصلاح جس کے نتیجے میں مزید بگاڑ آئے وہ اصلاح نہیں ہوتی اصلاح کیا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں خیر آئے ایک کتاب ہے صلاح المنجد کی غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ پر خالقے کے اس موضوع کو سمجھنے کے لئے اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح آئینہ دکھایا آپ کیسے اصلاح کیا کرتے تھے کیونکہ ہمیں ہر چیز وہیں سے سیکھنی ہے کیونکہ سب سے بہترین طریقہ آپ کا طریقہ تھی کہ آپ اگر کسی کی اصلاح کرتے اور اس کا عیب بتاتے تو پہلے اس سے اس کی تعریف مثلا حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں جب کہا ان کو تحجد کی طرح توجہ دلانے کے لئے کہا کہ نیم اللہ کتنے اچھے بندے ہیں اگر وہ رات کی نماز پڑھا کریں تو یہ ایک بہت ہی ضروری طریقہ ہے اور بہت فائدہ مند چیز ہے کہ پہلے خیر اور خیر کا ایک بڑا حصہ اور پھر چھوٹی سی خرابی کا ذکر حدیث نمبر ایک سو چانسٹ ان ابی ایوب الانساری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يحجر اخاہ فوق ثلاث لیال یل تقیانی اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کریں لفظی وضاحت ان ابی ایوب الانساری ابو ایوب الانساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ بے شک رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا لا يحل حلال نہیں جائز نہیں لرجل ان کسی شخص کے لیے ان یہ کہ یا حجرہ چھوڑ دے ہجرت سے اخاہو اپنے بھائی کو یعنی مومن بھائی کو پوقہ اوپر سلاسی تین لیال ان راتوں کی تین رات سے زیادہ اس سے تعلق قطع کر دے اس کو چھوڑے رکھے یعنی بات چیت نہ کرے یل تقیانی وہ دونوں باہم ملے فیعردو تو اعراض برتے مو پھیر لے حازہ یہ ویعردو اور مو پھیر لے حازہ وہ یعنی یہ بھی مو پھیر لے اور وہ بھی مو پھیر لے ایک دوسرے سے مو موڑ کے اگنور کر کے نکل جائیں وخیرہما اور ان دونوں میں سے بہتر اچھا اللہ دی وہ ہے جو یبدعو ابتدا کرے بس سلام سلام کے ساتھ یعنی اللہ کی نظر میں وہ زیادہ اچھا ہے جو سلام میں پہل کر لے رواح البخاری بخاری نے اس کو روایت کیا اور کتاب العدب میں ہے یہ روایت اس سے پہلے میں نے ارس کیا کہ اس دنیا میں مل جل کر جب لوگ رہتے ہیں تو ان کے درمیان تعلقات کے اندر ہمیشہ یہ اقسانیت نہیں رہتی بگاڑ بھی آ جاتا ہے اختلاف ہو جاتا ناراضگی ہو جاتی ہے اور یہ کو بہت بڑی بات نہیں اس میں آپ دیکھئے کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام دونوں ایک وقت میں پیغمبر تھے اور دونوں کے درمیان نبوت کا رشتہ بھی تھا اخوت کا رشتہ بھی تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ سے مان کر حارون علیہ السلام کو نبوت کے لیے دعا کی تھی ان کے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام چالیس رات کے لیے کوہتور پر گئے اور پیچھے قوم نے جو کچھ کیا اور حارون علیہ السلام نے اصلاح کا جو طریقہ اختیار کیا اس پر موسیٰ علیہ السلام کو ان سے شکایت ہوئی ناراضگی ہوئی کیا کیا تھا انہوں نے بال پکڑ لیے ان کے غزبناک ہوئے ان پر کون ہیں یہ دونوں بائی بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں یعنی سالے اور مسلے لوگوں کی اس سے اوپر کوئی درجہ تصور نہیں کیا جا سکتا نیک لوگوں کا لیکن اختلاف ہوا اب عاملوی اختلاف نہیں تھا ناراضگی کی حد تک غصے کی حد تک لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنا نکتہ نظر بتایا حارون علیہ السلام نے کہ میں نے وہ کیوں نہ کیا جو آپ مجھے کہہ کے گئے تھے تو مسل علیہ السلام کا غصہ چلا گیا کھنڈا ہو گیا سکتان مسل غدب اور پھر تختیاں واپس اٹھا لی یہ بالکل نیچرل سی بات کوئی کباہت نہیں کیونکہ ایک انسان اس طرف سے ایک چیز کو دیکھ رہا دوسرا ادھر سے دیکھ رہا اور دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی بات میں سچے ہو سکتے جسٹیپائے کر سکتے اس کو ایک اور چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی امام اوزائی بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے اللہ کی عبادت میں اتنا رویا کرتے تھے کہ مسلحہ بھیگ جاتا تھے یعنی چٹائی بھیگ جاتی تھی جہاں سجدہ کرتے تھے رونے سے تو ایک عورت ان کے پاس آئی کو مسئلہ پوچھنے کے لئے تو آئی تو وہی چٹائی ہوگی جس پہ نماز ہوتی ہے کہ اسی پہ بیٹھتے ہوں گے تو اس نے کہا چٹائی گیلیے لگتا ہے کسی بچے نے پشاپ کر دیا عورت نے یہ کیوں کہا کہ بچے کا پشاپ ہے کیونکہ عورت اپنی اقل اور اپنے بیگراؤنڈ کے حساب سے سوچ رہی ہے کہ اس کے نزدیک کوئی بستر گیلہ ہو یا کوئی کھارپٹ گیلہ ہو یا کوئی چٹائی گیلی ہو تو اس کو پہلا خیال کیا آئے گا کیونکہ اس کے ذہن ماروک بچہ ہے اس کو اس سے آگے نہیں کچھ سوجے گا اس کو یہ بات نہیں سمجھ جائے گی وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ کوئی شخص اتنا بھی رو سکتا اللہ کے لئے کہ اس کی چٹائی بھیگ جائے تو کوئی شخص جو پاس بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ امام کی رونے کیونکہ آنسوں کی وجہ سے گیلی ہے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے پشاپ کرنے والا اب دموع الامام کو بولو سبی سمجھا جائے تو کس چیز کا فرق ہے پیکراؤنڈ کا سوچ کا نکتہ نظر کا کہ ہر شخص کی سوچ کی ایک لیول ہوتا ہے ہر شخص کا اپنا نکتہ نظر ہے تو وہ چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا لہٰذا اختلاف ہو سکتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کیا آپ عورت کو بلیم کریں گے اور اس وقت سارے اس کے پیچھے پڑھ جئے تم کتنی ناخلف ہو یہ تم کیا کہہ رہی ہو تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کتنے قیمتی آنسوں ہیں اور تم نے آپ کو معلوم ہے وہ آنسوں جو اللہ کے خوف سے نکلے وہ کتنا قیمتی آنسوں اس کو اگر پشاپ کوئی کہہ دے تو اس سے بڑھ کے کوئی توہین ہو سکتی ہے ان آنسوں کی لیکن وہ معذور ہے عورت کیونکہ اس کی دنیا کچھ اور ہے اس کی دنیا کچھ اور ہے یہ کچھ اور طرح سوچ رہی وہ کچھ اور طرح کرنے والے لوگ ہیں لہٰذا ان دونوں کی سوچ کے فرق میں ایک ہی چیز کو دو طرح سے دیکھا گیا اور اکثر اختلافات کی وجہ یہی ہوتی ہے بات کچھ نہیں ہوتی اسی بھی چیز کو ایک ایک طرح دیکھتا ہے دوسرے دوسری طرح اور ہر ایک اپنی جگہ پر درست ہوتا ہے اب ایسی بات کو جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وضاحت سامنے آنے کے بعد وہ بات ختم کر دیتا ہے بات ہی کچھ نہیں آپ کا معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو زمینیں فتح ہو رہی تھیں ان کی تقسیم کا مرحلہ تھا اور اس میں صحابہ کرام کے درمان اختلاف ہوا کسی کی واقعی یاد کیا اختلاف تھا یعنی جب ایران اراک یہ سب فتح ہوئے ہیں زمینیں آ رہی تھی تو اس سے پہلے طریقہ کار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو بھی مال غنیمت آتا تھا جو چیزیں آتی تھیں آپ اس کو کس میں تقسیم کر دیتے لوگوں میں تقسیم کر دیتے اب کیا ہوا کہ حضرت عمر کے دور میں تو بہت زیادہ وہ پتوہات ہوئیں اب اگر اسی پرانے طریقے پر حضرت عمر اس کو تقسیم کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا کہ کچھ لوگوں کے پاس تو بہت بڑی بڑی جائدادیں آجاتے اور باقی لوگ جو مثلا بعد بھی مسلمان ہوتے یا ان علاقوں کے لوگ مسلمان ہوتے تو ان کے پاس تو کچھ نہ رہتا اب ایسے میں صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے ہیں ایک بات کہتا ہے دوسرا دوسرا کہتا ہے حضرت بلال حضرت عمر کے ساتھ بہت زیادہ آرگیو کر رہے ہیں کہ ایک موقع حضرت عمر تنگا کہتے ہیں یا اللہ میری طرف سے تو بلال کے لیے کافی ہو میں نہیں اس کے ساتھ معاملہ کر سکتا یہ نہیں اتنا شدید قسم کا کلیش ہو گیا لیکن قرآن مجید کی ایک آئے جب حضرت عمر ہی کے ذہن میں آئی اور انہوں نے آ کر پڑھی سب صحابہ کرام اس کے آگے جھگ گئے اور انہوں نے حضرت عمر کی رائے کو درست سمجھا اور اس کے بعد کوئی اختلاف باقی نہیں رہا کسی نے دوسری بات ہی نہیں کی کسی نے کوئی تعبیل ہی نہیں کی میں نے کہا کہ ہاں یہ تو حکم قرآن میں موجود ہے بات ختم صحابہ کرام کے درمیان ایک بات میں نہیں بے شمار باتوں میں اختلاف لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا تھا اب مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر کیا ہوا حضرت عمر کیا کہہ رہے جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے آ کر جب آیت پڑھی ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول تو لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں لگا کہ جیسے یہ آیت آج ہی اتری ہو اس سے پہلے ہم نے کبھی پڑھی نہ ہو اس کے بعد کسی نے کوئی اختلاف کیا نہیں سب کٹھے ہو گئے تو یہ اختلاف رائے اور چیزوں کے بارے میں نکتہ نظر کا فرق یہ بڑی معمولی چیزیں ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا لیکن ان چیزوں کے اوپر جم جانا اور اڑ جانا اور ان کو انہ کا مسئلہ بنا لینا اور پھر اصلاح کر کے نہ دینا اور حق سامنے آنے کے باوجود بھی اس کو قبول نہ کرنا اور اپنے نفس اور اپنی رائے اور اپنی ذات کو آگے رکھنا اور ذات کی خاطر دین کا نقصان کر دینا یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہوتی تو جو بگاڑ پہ قائم رہتا ہے وہ خود پرستی کے مرز کا شکار ہوتا ہے وہ کس مرز کا شکار ہے خود پرستی خود کو حق سے اچھا سمجھتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے وہ حق کا نقصان نہیں کر سکتا وہ حق سامنے آتے ہی جھک جاتا ہے اور اللہ کے پیارے خود کو نمائع کرنے کا شوق نہیں رکھتے کہ ہماری ہی بات مانی جائے اور ہمارا ہی مشورہ ضرور قبول کیا جائے انہیں کس سے غرض ہوتی ہے کہ کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام ہو تو جو دین کے فائدے میں وہ ہو جائے اور پھر کیونکہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے لئے کرتے ہیں اگر کئی غلط فہمی ہو جائے تو تعلقات بہتر کرنے میں بھی پہل کر لیتے ہیں دیر نہیں لگاتے اللہ کی خاطر ہر دوسری چیز اگنور کر دیتے ہیں وہ حق پرست ہوتے ہیں وَإِذَا سَمِعُ مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَآ أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ انہوں نے حق پہچان لیا صحیح بات ان کو سمجھ آگئی لہٰذا کوئی شخص کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی اختلاف کے موقع پر غصے کو اور غضب کو تین دن سے زیادہ دل میں رکھے اور پھر دوسرے شخص کو اگنور کرے اور سلام دعا بول چال بند کر دے اور ہمیشہ کے لیے روٹ کے بیٹھ جائے اور اگر کبھی آمنہ سامنا ہو تو ایک دوسرے سے کنی کتر آ جائے نہیں مومن وہ ہے جو اپنے سینے کے پتھر کو موم کرے اور دل کو زرخیز کرے حق کو اندر آنے دے اور اگر کسی کے ساتھ جاتی ہو جائے یا کوئی اس سے جاتی کر لے تو اس کو معاف کر کے درگزر کر کے دوبارہ سے تعلقات کو بالکل درست کر لے یہ ہے مومن آنا طریقہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ